ہلو ہلو سر یہ ٹوز کے بارے میں پڑھا تھا سر اور وڈن باکس بنایا تھا بنایا نہیں تھا مکمل ایکسپلین ہوا تھا کے نہیں ایکسپلین ہو گیا تھا کہاں تک ہوا تھا وڈن باکس پورا ایکسپلین کر دیا تھا اور اوپر سر یہ ٹولز سارے ایکسپلین کر دیا تھے سر نے یہ ایکسپلین ہوا تھا یہ سامنے جو آپ کے سکرین کے آرہا ہے آگے دیکھو یہ یہی والا کیا ہے سر سر حافظ حرکان صاحب نے کروا یہ سالا یہ والا یہ والا کر دیا تھا انہوں نے کر دیا تھا چلو ٹھیک ہے اور سیفٹی پہ تو ڈسکشن کی تھی میں نے آپ سے سر یہ وڈ کی ٹائپ سے انہوں نے کہا تھا آپ آگے بتائیں گے سالا میں بتا دیتا ہوں یار ٹھیک ہے سر اور ایک ریکویسٹ ہے لیکچر کی ریکارڈنگ بھی کر دیجئے گا وہ بھی کر دیتے ہیں اس کو اپ لوڈ بھی کرتے ہیں ابھی ٹھیک ہے اپ لوڈ کر دی تھی کہ نہیں یہ انہوں نے مینویل کر دیا ہوا ہے نو سر نو سر وہ فائل میں دیکھنا تھا یار سر کر دیا ہوا ہے مجھے تو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کو بھی کر دیا ہوا گا تو یہ اور کسی کسی کو نہیں سب کو ہو رہا ہے ایک کو ہو رہا تو سب کو ہو رہا ہے سر ہوا رہا چھو کر دیا آہ کاند آف ٹیمبر ٹھیک ہے ٹائپس اوڈ ا ٹیمبر کونھلی یوٹ وڈ 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 ورکشوپ بھی ردلی کلاسیفائید انتو ٹایپس بھرہ ڈیکسٹریٹن این مینی وڈ ٹائپ اس کی دو آرگ تی ہے ایک ہارڈ وڈ ایند صوفڈ ٹھیک ہے ہارڈ وڈ جو ہوتی ہے اس میں وہ ہیوی ویٹ ہوتی ہے ہائی دنسٹی ہے کلوز فائبر ہے دارکر انکور سر اس کی ریکارڈنگ کر دیں کرنی لیف شیڈنگ تریز میں ہے بوڑ شیپ لیفز ہے آن لی تریز گروہ انکرپکل ہائی دنسٹی ہے ہائی دنسٹی، کلوز فائبر، دارکر انکور لیف شیڈنگ تریز بورڈ شیپ لیفز آن لی تریز گروہ انکرپکل اسی طرح ہمارے پاس آجاتی ہے سافٹ وڈ سافٹ وڈ جو ہے لائٹ ویٹ ہے لیٹر انکور ہے لو دنسٹی ہے انوائرمنٹ اس کا جو ہے گرین لیفز ہے نیڈل شیپ آجاتی ہے تریز گروہ انکرپکل آجاتی ہے سافٹ وڈ ہے لائٹ ویٹ، لائٹ ویٹ، لیٹر انکور لو دنسٹی، ایبر گرین لیفز، نیڈل شیپ لیفز، تری گروہ انکرپکل آجاتی ہے اب ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے موگنی ٹائپ ہے اس کی ہارڈ وڈ کی اس کے مین جو ہے وہ دسکشن کریں گے موگنی is the type of ہارڈ وڈ is finally grain wood with reddish brown color it is highly durable and can resist swelling, sharking and nipping جس کے ساتھ ہی ہمارے پاس wood آتی ہے شیشم شیشم ہم جیسا ٹالی بولتے ہیں ٹھیک ہے شیشم is known as indian rose wood and it is rich medium brown wood with deep grain 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 اس میں جو اس کی لائننگ wood میں نظر آتی ہے اس کی شیپ کو جو پرمنٹ کرتی ہے اسے گرین بولتے ہیں اور جتنی اچھی پالش ہوگی wood میں اتنے گرین جو ہیں اس کے اس کی جو سرفس پر آپ کو نظر آئے گے ٹھیک ہے it is highly durable and excuse me sir yes sir kindly recording کرتے ہیں recording نظر آرہا ہے سامنے ھو sir ٹھیک ہے آپ کو کہا ہے کہ کر دیتے ہیں سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ہے ٹیک ہے اور ساتھ ہی� جائعہ ہے اس جو ogóle ھو smelled ہی ٹیک ہے و Sale میپل آزی ہے آپ کو جو خوف کر رہا ہے immense sight and hardness it is good for furniture and woodwork اسی طرح ہمارے پاس چیری ہے ٹھیک ہے روز وود آجاتی ہے روز وود is a closed grain wood with dark red brown color it has an exclusive fragrance روز وود is relatively hard to work with it اسی طرح ہمارے پاس بونے ہیں یہ جو بالسہ نظر آرہی ہے بالسہ جو ہے soft وود ہے ٹھیک ہے یہ جب ڈریٹنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ اس میں پیسٹ ہو گیا ہے لیکن یہ soft وود ہے اسی طرح ملبری ہے ٹون ہے ٹھیک ہے اس کی ٹائپس ہیں یہ ساری اسی طرح ہمارے پاس وود اس میں آجاتے ہیں soft وود pine has a uniform texture and it is very easy to work work with it fine is it finishing well and resist sharking swelling and warping hemlock hemlock is a lightweight and work well on machine it has a uniform texture through through low resistance to disay اسی طرح ہمارے پاس here آجاتی ہے redwood ہے cedar ہے cypress ہے cypress is a strong and hard soft wood resistant to disay and corrosion it is heavy and durable and easily shrank it gradually changes to light core and this is this is this is this is two types here natural seasoning and artificial seasoning natural seasoning میں ہمارے پاس جو ہے وہ ووڈ کو جو ہے واتر میں ڈپ کر دیا جاتا ہے جس طرح ادھر بھی آپ دیکھیں گے it is the traditional method timber in stuck in air and atmosphere heat and natural our cranks circulating the stick cosmo ties to evaporate wood is a water luggage first to insect attack and cut into planks their planks are stuck allowing patently of air to circulate each piece water evaporates removing moisture natural seasoning is a slow process especially for hardwood typically wood takes 6 to 9 months to reach 20 to 25 percent moisture level اسی طرح ہمارے پاس آجاتی ہے kilnets seasoning kilnets seasoning کی آگے بہت سی types ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس آجاتی ہے main جو ہم ہے اس میں solar seasoning ہے ٹھیک ہے microwave seasoning ہے chemical seasoning ہے ہمارے پاس یہ آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آجاتے ہیں defect of wood wood میں جو knots ہیں انسیکٹس hole ہیں ان پر discussion کرتے ہیں آپ جب جو trees ہے وہ growth کر رہا ہوتا تو اس کی branch کی planting کر دیں plant کی branch کی ٹھیک ہے تو پھر بھی اس میں جو ہے یہ knots بن جاتی ہیں insects hole آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آگے اس کی ایک اور types ہے جو ہم discussion کریں گے وہ بلو strain ٹھیک ہے بلو strain جب plant جو ہے half shade میں اور half light میں growth کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اس کی ہم cutting کرتے ہیں اس کے wood کی اور اس کو dry کرتے ہیں تو اس میں cracks آجاتے ہیں اور اس کو bend ہو جاتی ہے اور یہ defect آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ blue strain اس لیے discussion کرتے ہیں کہ یہ main اس میں آتا ہے اور knots بھی ٹھیک ہے باقی machine burning and others جو add effect وہ بھی آجاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے machine burning ہے جب آپ furniture کی cutting کر رہے ہیں ٹھیک ہے shark face a dark shape along face of wood اس کا card کیا ہے action of the planer جب wood چل رہی ہوتی ہے planer کے according بھی اس کا جو یہ burn ہو جاتی ہے جب زیادہ force کے ساتھ ہم use کرتے action of the planer blade that are dual and snap of board effect cast surface declaration and weaken the wood solution gear use sand blocks saved of cutting with jointer machine ہماری پاس generally woodwork shop display the types of tools for all operation hand tools which use human labor and input and power tools which use machine or mechanical power for all operation can use use 14 machine 14 machine discussion can do motorizing machine it is used for grooves in woodwork we have motorizing machine has been motorizing machine which is groove design کرنے کے لیے وڈ میں یوز کرتے ہیں سنگل پیس کو بھی لفٹ میں لفٹ کیا جاتا ہے لیفٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو ہاف انچ ریکوائر ہے ٹو انچ ریکوائر ہے ٹری انچ ریکوائر ہے اس کے اقارڈنگ اگر جب ہم جائنٹس پرپیئر کرتے ہیں تو اس میں موٹائزنگ مشین یوز کرتے ہیں ہمارے پاس جو موٹائزنگ مشین ہے وہ تری فیس موٹر ہے اس کے ٹو ویل ہیں سنگل جو لیور ہے وہ سنگل پیس کو لیٹ کرنے کے لیے اور سیکنڈ ویل جو ہے چین شیپ میں گروف کو ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کریں گے بینٹسہ it is used for cutting for the wood بینٹسہ with three face motor wood کے large pieces کو convert کرتے ہیں small pieces میں ہمارے پاس جو woodwork lab میں مشین ہے وہ میڈیم آہ size میں ہے بینٹسہ ڈریلنگ مشین ڈریلنگ مشین آہ جو ہے different جو ہمیں required ہوں according to dimension اس میں ڈریل بٹ use کرتے ہیں hole کو prepared کرنے کے لیے ٹھیک ہے ڈبل انڈ ٹول گرائنڈنگ مشین ڈبل انڈ ٹول گرائنڈنگ مشین مین کہ اس سے ایک ہائی کاربن سٹیل کی ایک ڈسک لگی ہوئی ہے اس کے ٹول کو شارپ کرنے کے لیے اور دوسری جو ہے سوفٹ جو ہے جیسے مائل سٹیل ہے ہمارے پاس aluminium ہے brass ہے اس کے ٹول کو جو شارپ کرنے کے لیے use کریں گے ڈبل انڈ ٹول گرائنڈنگ مشین ڈسنگل فیس موٹر بلیڈ ڈسا شارپنگ مشین ہمارے پاس جو ادھر مشینے ہیں وڈ لیب میں جیسے بینڈ سا ہے جگ سا ہے سرکولر سا ہے ان کے جو ٹیتھ ہیں ان کو شارپ کرنے کے لیے use کریں گے بلیڈ ڈسا شارپنگ مشین it is used for buffering وڈ پیس وڈ کے جو پیس ہیں ان کی بھی بفرنگ کی جاتی ہے لیکن ہن میں ان کے ٹیتھ کو جو شارپ کرنے کے لیے use کرتے ہیں سرکولر سا سرکولر سا جو ہے ویڈ تری فیس موٹر راؤنڈ شیب میں اس کا بلیڈ ہے اور سٹرپ کی جو وڈ کی سٹرپ ہیں ان کی الائنمنٹ کے لیے ان کی کٹنگ کے لیے use کریں گے سپینڈل مولڈنگ مشین سپینڈل مولڈنگ مشین وڈ کے کارنر کو ڈیزائن کرنے کے لیے taper کرنے کے لیے use کریں گے ویڈ تری فیس موٹر جک سا جک سا sewing مشین کی طرح ٹھیک ہے اور یہ جو ہے لہسانی شیٹ اور لائٹ ویٹ وڈ اس پہ مینویلی جو بھی ڈیزائن ہو جو بھی ڈیمینشن ہو اس کی کٹنگ کی جا سکتی ہے اس کا جو تی ہے اس کے تی سر انچ وہ 2 سے 3 تی سا کے جو تیتھ ہیں وہ بھی اسی طرح 3 سے 4 تیتھ ہیں اسی طرح ہمارے پاس آ جاتی ہے وڈ ٹرننگ لیت مشین آپ نے لتی لیت مشین دیکھی ہے لیت مشین پہ جو میٹل ورک کیا جاتا ہے وڈ ٹرننگ لیت مشین میں ہم جو ہے وڈ کی جو سٹرپ ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کے ہیڈ اور ٹیل سٹاک میں اسے فکس کرتے ہیں اور پھر وہ روٹیٹ کرتی ہے اور ڈیفرنٹ جو چیزل ہیں ڈیزائن کے لیے وہ یوز کی جاتی ہیں جیسے سیڑھیوں کے پائے ہیں اور ادھر ڈیزائن پھر ہمارے پاس مشین آتی ہے سرفیس پلینر مشین موڈ کی سرفیس کو سموودس کرنے کے لیے پلین کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سرفیس پلینر مشین وapa دلچھا ہم مارکنگ کرلیں گے اور اس看 1 بیڈ میں رکھ کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور پھر مشین کو آپریٹ کریں گے تو ادھر سائٹ سے جو بھی ہماری ڈیمینشن ہوگی وڈ پر اس کے اکارڈنگ وہ اس کی ٹھکنس کو پرپیرٹ کر دے گی اس میں مشین نہیں دی ہوئی ایک مشین ہے یونیورسل وڈ ورکنگ مشین ہمارے پاس وہ کمبینیشن آف ٹین مشین جیکہ آف جپان نے نائنٹین سفٹی سکس میں وہ ڈیزائن کی اور اس میں جو کہ ڈومیسٹک لیول پہ جو انڈسٹری ہے اس میں بہت ساری مشینیں ایک گھر میں یا ایک کمرے میں نہیں رکھی جا سکتی اس کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا نے نائنٹین فٹی سکس میں اس کو یونیورسل وڈ ورکنگ مشین کو ڈیزائن کیا آپ نے بھی نیٹ پر یونیورسل وڈ ورکنگ مشین جو ہے اس کو سرچ کرنا ہے آپ کو اس میں بہت ساری مشینیں مشینوں کا یہ کمبینیشن ملٹی مشینہ اس میں ہمارے پاس جک سا بھی ہے بینٹ سا بھی ہے سرکولر سا بھی ہے سرفس پلینر بھی ہے ٹھیکنس پلینر بھی ہے ٹھیک ہے اور آرٹیشن کر کے اس میں ہم وہ ٹرننگ لیت مشین بلیڈ آنڈ ساڈ شارپنگ مشین اور ڈسک آنڈ سینڈ پیپر مشین یہ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک مشین اور ہے جو ہمیں جیک آف جپان نے ڈونیٹ کی وہ سرفس پلینر اور ٹھیکنس پلینر مشین ٹھیک ہے ایک ہی مشین میں دونوں ہیں یہ مشینیں سرفس پلینر بھی ہے ٹھیکنس پلینر بھی ہے اور ویڈ ٹری فیس موٹر یہ ہمارے پاس جو ہیں فورٹین مشین جس میں یہ ہم نے ڈریل مشین بھی کر لئی ہے ڈبل آنڈ ٹول گرائنڈنگ ہے بلیڈ آنڈ ساڈ شارپنگ بھی ہاں اس میں ایک مشین مشین جو ہے میسنگ ہے وہ ہے ڈسک آنڈ بیلڈ سینڈ پیپر مشین ووڈ کے جو سرفس ہے اس کی سرفس کو سموتھ کرنے کے لیے ڈسک آنڈ بیڈ سینڈ پیپر مشین یوز کرتے ہیں ویڈ تھری فیس موٹر ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس آجاتے ہیں ڈیفرنٹ جائنٹ ہیں جو ہم نے پرپیئر کرنے ہوتے ہیں مین جائنٹس جو ہم نے پرپیئر کرنے ہوتے ہیں ٹائپ آف جائنٹس پر آجاتے ہیں سارج مین جائنٹس پر آجاتے ہیں پرپیس سر جو ہم نے پی IDSK ڈیسک آنڈ بیلڈ آہ ماشین کا بطایا ہے اس کا ایک دفا فنکشن بتاتے ہیں کرنٹس بیٹے یہ سینڈ پیپر مشین ہے وڈ کی جو سرفیس ہے اس کو پالش کرنے کے لیے اس کو سموت کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی ایک شیپ ہے جس میں بیلڈ لگی ہوئی ہے بیلڈ کے اوپر جو سینڈ پیپر ہے ٹھیک ہے وہ جب مشین اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو وہ بیلڈ کو موف کرتا ہے روٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ہم اس میں پیس اس کی سرفیس پہ جب ٹچ کرتے ہیں وڈ کی جو سٹرپ ہے اس کی سرفیس ہے تو وہ اس کو سموت کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈسک ہے ڈسک ہے جو وڈ کے جو اینڈ کٹنگ ایریاز ہیں جیسے اس کا ہیڈ ہے اس میں اگر دیورنگ کٹنگ وڈ کے کچھ فائبر رہ گئے ہیں ان کو سموت کرنے کے لیے یوز کریں گے ڈسک اسی لیے اسے کہتے ہیں ڈسک اینڈ بیلڈ سینڈ پیپر مشین جب کبھی آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ایکسپیرمنٹل ہی آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں گے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی آگے جو ہے ڈیفرنٹ جو ٹائپس ہیں وڈ کی ٹھیک ہے مین گام آپ نے کر لیا ہوا وہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے اکارڈنگ پھر ہم ڈسکشن کر لیں گے اس میں ہمارے پاس بٹ جائنٹ ہے ڈیڈول جائنٹ ہے ریبٹ جائنٹ ہے اور لیپ جائنٹ ہے جو ہم نے پرپیرڈ کیا وہ ڈاپ ٹیل جائنٹ ٹھیک ہے ڈاپ ٹیل جائنٹ پر آ جاتے ہیں تو موٹائز اینڈ ٹینن جائنٹ ابھی آپ موٹائزنگ مشین کے اکارڈنگ بات ہو رہی تھی ہماری ٹھیک ہے تو موٹائز اینڈ ٹینن ٹینن جو جائنٹس ہے اس میں بھی جو ہے ٹو سے ٹری انچ جو ہے اس میں سنگل پیس بھی لفٹ کیا جاتا ہے اس کو چین شیپ میں بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں موٹائزنگ مشین جو ہے وڈ میں گروو ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے ٹینگو اینڈ گروو ڈیزائنٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہ جائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ٹائم کام ہے چونکہ میں نے بیچ میں چھٹی کر لی جس سے یہ سارا سسٹم جو ہے ہوا بریک ہو گیا ابھی یہ ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں ہمارے پاس آپ کو جو سٹریپ دی جاتی ہے ان نون ڈیمینشن کے ساتھ دی جاتی ہے تو ریکوائر جو ڈیمینشن ہوتی ہے اس سٹریپ کی وان سیونٹی میلی میٹر تھکنس ٹین میلی میٹر اور ویڈ تھرٹی میلی میٹر ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو ٹول یوز کرنے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں ادھر ٹھیک ہے اس میں ہمارے پار سٹیل رولر ہے مارکنگ گیج ہے ٹرائی سکیر ہے سموز سرفس پلینر ہے آف رونٹ پائے رہے اور کروس کٹ سا اس کا سیم پورسیزر جو ہے ٹیک وودن سیمپل اور چیک ایٹس دیمینشن ویڈ سٹیل رولر دیز شوڈ بی گریٹر دن دا پریسکرائب ویلیو یو سرفس پلینر ویڈگی تو درست گرور بیور بیاننا دیمینی پییسی سرپ کرنے ویڈج بنائند پیج محلق دیمینی ، when the edges are perpendicular to each other or not. make them perfectly or thinner if they are not using half round file to smooth the ten various planes of the sample. فرسٹ یہ ہے کہ آپ کو ان ناؤن ڈیمینشن کے ساتھ سٹریپ دی جائے گی آپ نے اسے چیک کر لینا ہے جب بھی آگے یہاں پھر آپ پر فارم آپ کو پہلے پرفارم کر کے دکھائیں گے پھر آپ نے خود سے پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے فرسٹ جو ہوگا وڈ کی سرفس پہ سموتھ پلینر یوز کرنا ہے اور مارکنگ کرنی ہے تکنس پہ ٹائم ٹو ٹائم دونوں سائٹ پہ ہم سرفس سموتھ سرفس پلینر یوز کریں گے ٹائم ٹو ٹائم چیک کریں گے کہ اس کی تکنس جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ٹین میلی میٹر ٹھیک ہے اگر ہو گئی ہے تو پھر ہم سٹریپ کی ادھر ویٹھ جو ہے اس کو ریڈیوس کریں گے اس کو ہم وائس میں فکس کریں گے اور اس کی سرفس پہ ہم سموتھ سرفس پلینر یوز کریں گے دونوں سائیڈ میں ٹائم ٹو ٹائم چیک کریں گے کہ اس کی جو ہے تھرٹی ہو گئی جب تھرٹی ہو جائے گی تو ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے سیونٹی سے جو اب آب ایریا ہوگا بودکا سٹرپ کا اس میں مارکنگ کر لیں گے سیونٹی پھر ہم اسے کراس کٹ ساتھ سے اس کی کٹنگ کر دیں گے آفٹر کٹنگ اس میں کچھ فائبر رہ جائیں گے اس کے انڈ پہ تو اس کو ریموو کرنے کے لیے پالش کرنے کے لیے یوز کریں گے سموٹس آہ وہ ہاف رون فائل اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سیکنڈ جو سٹرپ ہے یہ بھی اسی طرح پرپیرڈ کی ہے اس کی لینٹھ وان سیونٹی تھی بائی تھرٹی تھی بائی ٹین تھی اور اس کی جو ہے ہنڈرٹ ہے بائی تھرٹی ہے بائی ٹین ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پرسیجر ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرس post all mark central lines on tops bottom end tan�로ia sites playing aw 9 smooth wooden long strip Mark a line at a distance of 10 mm from the edges of the stamp ہمارے پاس سٹریپ ہے آپ نے اس کے ٹاپ اور بٹم میں ٹین میلی میٹر ایریا لیں گے ٹین میلی میٹر ایریا میں ہم سینٹر لائن کریں گے تھرٹی پہ جو اس کی ویٹھ ہے اس میں سینٹر لائن سکیچ کریں گے سرفیس پلیر سے اسے سٹری رولر سے اور یہ جو لائن ہے ٹین میلی میٹر کی ہم ایسے ٹرائی سکیئر کے ساتھ اس کی مارکنگ کریں گے ٹھیک ہے فور سائیڈ میں اس کی ٹھیکنس پر بھی سینٹر لائن کو دیکھتے ہوئے اس کے ہیڈ میں اور اس کے بلو جو لائن ہم نے سکیچ کی ہے جو ہیڈ میں لائن ہے اس میں ہمیں ٹین میلی میٹر ایریا ریکوائیڈ ہے اور اس کے بلو جو لائن ہے سیون پائنٹ فائیو سیون پائنٹ فائیو ٹوٹل ایریا ففٹین میلی میٹر جب ہم نے اس کی مارکنگ کر لی تو اسے وایس میں فکس کریں گے اور ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اس کی کٹنگ کریں گے کراس کٹنگ ہوگی جس طرح کراس لگتا ہے اس طرح اس کی کٹنگ کریں گے اور دونوں سائیڈ میں مائنر سائز اس میں پیس رہ جائے گا اسے ہم فرمر چیزل آہ ویڈ میلٹ میلٹ جو ہے آپریٹ کرے گا فرمر چیزل کو تو یہاں سے پیس ریموب کر دیں گے آفٹر ریموبنگ ہم اس میں یوز کریں گے ہاف رون فائل کچھ فائیور ڈیورنگ کٹنگ اس میں رہ گئے تھے ان کو سموت کرنے کے لیے یوز کریں گے اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے سٹرپ ڈیزائن ہو جائے گی دونوں اینڈ پر ٹوٹ سٹرپ ہیں جو لارج ان میں ہم ہالو پوائنٹ ڈیزائن کریں گے اور جو ہمارے پاس سمال سٹرپ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ جوائنٹ کٹنگ سمال سٹرپ سمال سٹرپ میں ٹول وہ ہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کا پروسیجر اس سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ان میں سیم سیم تھا دونوں سائیڈ میں اس میں سیم نہیں ہے اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس میں یہ دیکھیں فاسٹ تو یہ ہوگا کہ ہم نے اسی طرح اس کی سکیچنگ کرنی ہے ٹین میلی میٹر کی اس کے ٹاپ اور باٹم میں یہ دونوں سٹرپ میں اور پھر ہم نے اس کی جو ہے سینٹر لائن کرنی ہے سائیڈ اے سے اور سائیڈ بی سے جو سائیڈ اے ہوگی اس ایریا میں ہمیں ٹوٹل ایریا چاہیے ٹین میلی میٹر اور سائیڈ بی میں ہمیں جو ایریا چاہیے وہ ففٹین میلی میٹر چاہیے ہم نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے کہ دونوں جو کٹنگ کریں گے تو ٹین کو اس کے ہیڈ سے دیکھتے ہوئے ٹیپر کٹنگ ہوگی سٹیٹ جو سا رکھیں گے ہم ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کی کٹنگ ہوگی اسے وائس میں فکس کریں گے ایک پائنٹ سے دوسرے پائنٹ تک کٹنگ کریں گے اور پھر اس کو بالکل سٹیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے سٹیٹ کٹنگ میں بھی اس کی سائیڈ سے کٹنگ کریں گے تو اس طرح سے ہمیں ٹیپر نظر آئے گا ففٹین جو سیون پائنٹ فائیو ہے وہ فائیو کے ساتھ آپ کو ٹچ کرتا ہوا نظر آئے گا ٹیپر ہو جائے گا اسی طرح دوسری سائیڈ ہے تو اس جو ہے سیون پائنٹ فائیو کے ساتھ ٹچ ہوگا تو اس طرح سے اس کی شیپ ڈیزائن ہو جائے گی یہ ہے ہمارے پر ٹیل ٹھیک ہے وزیرا شیت ہ Hels co卷 جالat Raw Bun 好 دوسری گے سمیدی ی mão zero آئے گی گزEMیزی ڈیزائی مجا جائے گی شر اور جس کے ساتھ tengo bu ڈیز ڈیزنا سے hundreds کے ہونے کام کو صرف ہیں چفہ رć 경ری میں 5 mm علیکوں میں نمی Bir گز discriminAR جات فر mata تشکErار similarly repeat the process for all the four edges of long strip now using cross cut cut the dimension of our marking on the strip and remove the unwanted material on strip تو final اس کی شیپ یہ آ جائے گی ٹھیک ہے small strip کی تیل دیزائن کر لی اب ہم نے اس فریم پر ایک ہم نے ٹاپ جو ہے جس پہ ہم پلگ اور شو یوز کرتے ہیں اس کا مین جو باکس کا نیم ہے سوچ بوڈ ٹھیک ہے پٹ دہ ٹو سمال اور ٹو لانگ strip ٹو گیدر ٹو گیٹ اینٹرلوک جائنٹ اینڈا فرم آف آف ووڈن باکس پریپیر آر رائٹ اینگلر پلین آف دیمینشن 170 mm by 100 mm by 10 mm using the same procedure describe above and put the plane on the joint strip and finally fasten them with nail and halves ٹھیک ہے جو ہم نے جو جائنٹ بنایا ہے ان کو ایک دوسرے سے ریٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اور گریپ کریں گے جائنٹ کر دیں گے اس طرح سے پریم ڈیزائن ہو جائے گا اور پھر ہم یہ ٹاپ اس کا ڈیزائن کریں گے جس کی جو لینٹھ ہے 170 mm وڈ 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 مل کاپی میں آپ کے پاس یہ شیئر کر دیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے مشینوں کا ایک مرتبہ اپنے نیٹ سے سرچ کر لینا ٹھیک ہے اس کی پکچر ڈانلوڈ کر دینی ہے اور تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن اس کے ساتھ لکھ دینی ہے ٹھیک ہے کتنے فیس کی موٹر یوز کر رہی ہے مشین تقریباً ہمارے پاس جو ڈریل مشین ہے وہ سنگل فیس موٹر کے ساتھ ہے اور اور ہمارے پاس جو بلیڈ اور سا شارپنگ مشین ہے وہ سنگل فیس موٹر کے ساتھ ہے اور باقی ساتھ تھری فیس موٹر کے ساتھ ہیں موٹر کے ساتھ ہے 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 دو کاپیاں یا تین کاپیاں جو بھی منگوال ہیں تین سے چار کاپیاں منگواتے ہیں ٹھیک ہے وہ کاپی آپ کے رپارمنٹ بھیجنی ہے کاپی اس طرح بنے بہتر لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ہی ٹھیک ہے کہ ہی ٹھیک ہے 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 ٹ 84 ہو گیا 41 39 39 31 51 59 59 59 52 59 имо Sterda سمی رس ART ساتھ سر 29 30 23 98 살 100 بھی 0 سر 71 70 71 1 71 کی 51 بھی City سر سیونٹین بھی گا سر فورٹین کی ہو گئی ہے سیونٹین کا بھی ہو گیا نائیٹی سکس نائیٹی سکس ہو گیا بھئی آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے سر ٹوٹین کا ہو گیا ہو گیا ہے چلیں آپ پھر انڈ کرتے ہیں پھر جب آپ نے یہ کاپی پرپیٹ کر لینی ہے جب بھی آپ آئیں گے تو آپ نے سمیٹ کرانی ہے سی آر کو دے دینی ہے وہ سمیٹ کرا دے گا سر ایک دفعہ کنفرمیشن چاہیے مجھے کہ اس میں پریکٹیکل کاپی میں جو آپ نے مینویل اپلوڈ کی ہے اسی میں سے چیزیں جو آپ نے کہا اسی میں سے سر ایک دفعہ دو پوچھو ہلا 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 یہ بات کر رہا ہوں سر پہلے میرا میرا ڈپارٹمنٹ تھا آئی ا میں تو ادھر آپ نے یہ ایک لگوائی کوپی کروائی تھی ووڈ ورک شوپ کی میں نے پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی سمیٹ کروانی ہے یا نہیں کروانی نہیں وہ نہیں کرانی مینوال ہی بنانی ہے سر وہ بھی مینوال ہی ووڈ ورک شوپ کا مینوال ہی ہے میں نے آیا بھی مینوال ہے ہمینوال ہے گون ہمینوال ہے اسے سوال نہ کیا کرو یار آپیر بندہ رام سے بس ختم گریہ چھتی کرو چھتین ٹی خمچ موسیقی